بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرکم تو شرمین اکیڈمی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب کھیریت سے ہوں گے ہم کر رہے ہیں چپٹر نمبر 5 ایکسرسائز نمبر 5.1 ون پارٹ ہم اس کا سولف کر چکے ہیں آج ہم نے اس کا سیکنڈ پارٹ سچارٹ کرنا ہے جس کو ہم نے فیکٹرائز ہی کرنا ہے سو فرسٹ پر ہمارے پاس کیا ہے 5ax minus 3ay minus 5bx plus 3by ہم نے اس کو سیم ایسرسائز پارٹ نمبر 1 کی طرح ہی سولف کرنا ہے بس اس میں ہمارے پاس ڈیفرنس کیا ہے اس میں ہمارے پاس جو ٹرمز ہیں وہ 4 ہیں پارٹ 1 میں جو ہمارے پاس ٹرمز تھی وہ 3 تھی سو اب اگر ہمارے پاس 4 ٹرمز دی گئی ہیں تو اب ہم ان میں سے common لینے کے لئے ان کو پیرز میں تبدیل کر دیں گے کس طرح سے 5ax minus 3ay and minus 5bx plus 3by ہم نے ان کے ٹو ٹو کے پیرز بنا لیے اب ہمیں جو common لینا ہے سب سے پہلے ہمیں ان دونوں میں سے common لینا ہے ان دونوں میں سے ہم جب common لیں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا common ہمارے پاس a آ رہے دونوں میں سے پیچھے ہمارے پاس رہ جائے گا 5x minus 3y اور ان دونوں میں سے ہم کیا common لیں گے سب سے پہلے تو ہمیں اس پر سے minus common لینا پڑے گا اور ان دونوں میں سے ہمارے پاس b common آ رہے b common آئے گا تو ہمارے پاس پیچھے رہ جائے گا 5x minus plus minus 3y clear ہو گیا basically ہم نے یہاں پر b minus میں کیوں لیا ہے because جب ہم factorize کرتے ہیں نا تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی سے دو pairs same آ جائے تو اگر ہم یہاں پر minus common نہیں لیتے سو یہاں پر ہمارا کیا answer آتا minus 5x and plus 3y تو وہ اس سے match نہیں کرتا سو ہمیں اس سے match کرنے کے لیے minus کو common لینا پڑا clear ہو گیا تاکہ ہم ان دونوں pairs کو ایک form میں لکھ سکے کس طرح سے 5x minus 3y ایک pair اور a minus b clear ہو گیا یہ ہمارا جو question ہے وہ factorize ہو گیا جی تو class part 2 دیکھیں 3xy plus 2y minus 12x minus 8 سب سے بہلے ان کے pairs بنا لیں 3xy plus 2y minus 12x and minus 8 اب ان دونوں میں سے ہمارے پاس کیا common آ رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس صرف دیکھا جائے تو y common آ رہا ہے y common لے لیں گے یہاں ہمارے پاس 3x plus 2 رہ جائے گا اور ادھر ہمارے پاس دونوں میں سے کیا common آ رہا ہے یہاں ہمارے پاس 4 common آ رہا ہے so 4 تو میں نے common لے لیا اب یہاں کیا آ جائے گا 4 threes 200 ہمارے پاس 12 ہوتا ہے اور x آ جائے گا so یہاں پر 3x ہے یہاں پر 3x ہے اس کا مطلب ہم minus ہم common لیں گے clear minus common لیں گے تو ہمارا positive میں 3x آئے گا otherwise اگر ہم common نہیں لیں گے تو ہمارا negative میں ہی آئے گا اب اس کے بعد minus minus plus ہو جائے گا اور 42008 ہو جائے گا so دیکھیں آپ کے پاس 2 pairs ایک جیسے بن گئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ factorization کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک جا رہی ہے clear ہو گیا جی تو class 9 part 3 دیکھیں x cube plus 3xy square minus 2x square y minus 6y cube اب ان میں سے بھی اگر ہم نے common لیں گے ہم ان کے pairs بنا لیتے ہیں x cube plus 3xy square minus 2x square y minus 6y cube لے لیا اب ہم نے common لینا ہے اب یہاں صرف دیکھا جائے تو x cube ہے اور یہاں ہمارے پاس صرف x ہے تو اس کا کیا مطلب ہے common کیا آئے گا صرف x ہمارے پاس common آئے گا ادھر ہمارے پاس کیا آجے گا x square آجے گا plus 3 آجے گا x common لے چکے ہیں تو پیچھے y square آجے گا clear ہو گیا اب ادھر ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہمارے پاس two common آجے گا x ہم نہیں لے سکتے because x اس میں ہے اس میں نہیں ہے so y لے لیں گے y single آئے گا because یہاں y cube ہے اور یہاں single ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے minus common لینا ہے کہ نہیں so two y common آگیا پیچھے کیا بچ رہا ہے x square لیکن minus کے ساتھ ہمیں چاہیے plus کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں minus common لینا پڑے گا اب minus minus کریں گے plus ہو جائے گا so two کے table میں six کدھر آتا ہے two threes are six ہو گیا اور y ہم common لے چکے ہیں تو y square آجے گا clear ہو گیا so ہمارے pairs کیا بنے x square plus three y square x minus two y clear ہو گیا یہ ہمارا جو question ہے factorize ہو گیا part 4 دیکھیں class x square minus y square multiply ہو رہے z سے plus y square minus z square multiply ہو رہا x سے اب یہاں پر اگر ہم نے اس کی factorization کرنی ہے تو ہم اس کی factorization نہیں کر سکتے ہیں because ہم ان میں سے کیا common لیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کر لیں گے اس کو term بنانے کے لیے bracket کا مطلب multiply سو ہم ان کو multiply کر لیں گے سب سے پہلے z کو multiply کریں گے x square سے تو ہمارے پاس کیا آئے گا x square z minus پھر y square multiply ہوگا z سے y square z آگیا اس کے بعد plus اسی طرح سے ہم x کو multiply کر لیں گے y square سے تو ہمارے پاس آئے گا y square x اور minus z square x clear ہو گیا سو اب اگر ہم دیکھیں تو اب ہمارے پاس یہ وہ term بن گئی ہے جو ہم نے 1 2 3 part میں solve کی ہے سو اب ان کے ہم pairs بنا کے ان میں سے common لے سکتے ہیں اگر ہم اس میں سے common لے لیں گے تو ہمارے پاس z common آئے گا پیچھے رہ جائے گا x square minus y square وہ تو ہمارے پاس یہ ہی term بن جائے گی تو ہمیں اس کو multiply کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اس x ان دونوں terms کو ہم لے لیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس رہ گئی اس کے ساتھ بھی y ہے اس میں سے ہمارے پاس common آ سکتا ہے ان کو لے لیں گے minus y square z and plus y square x clear ہو گیا اس کو ہم نے کیوں نہیں کیا ان دونوں کے ساتھ because میں آپ کو rough میں کر دکھاؤں ان دونوں میں سے ہمارے پاس کیا common آ رہا z common آ رہا یہ rough work ہے z common لینے کے بعد پیچھے بچ جائے گا x square minus y square یہ جو ہمارے پاس term بچی وہ ہمارے پاس یہ term آگئی اسی طرح ہم اس میں سے common لیں تو ہمارے پاس یہ term آجے گی تو پھر ہمیں multiply کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا اس لئے ہم نے اس کو rearrange کر لیا ہم نے کون سے دو pairs بنائے جس میں ہم کچھ common لے سکے clear ہو گیا اب ہم ان کو further solve کرتے ہیں اب ان دون میں سے common لیں ہمارے پاس کیا common آئے x b common آرہ اور z b common آرہ x اور z common لینے کے بعد ادھر ہمارے پاس کیا بچ جائے x square میں تھا تو ادھر x بچ کیا لیکن z نہیں آئے گا minus ادھر ہمارے پاس z آجے clear ہو گیا پتہ چل رہے common کس طرح سے لیا گیا اب اس میں ہمارے پاس کیا common آرہ ہے سب سے پوزیٹیف کا ہے اور z ہے وہ negative کا ہے تو اسی لئے ہم اس کو plus کے ساتھ ہی common نہیں لیں clear ہو گیا سو اس طرح سے ہمارے پاس دو pairs ایک جیسے بن گئے ہیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں arrange کر کے لکھنا چاہیں arrange کر کے بھی لکھ سکتے ہیں میں اس کو x minus z لکھ لیتی ہوں میں چاہوں تو یہاں minus z اور plus x بھی write کر سکتے ہوں اور دوسرا pair کیا بنا x z plus y square clear ہو گیا سو یہ ہمارے پاس اس کی factorization ہو گئی سو آج کی ویڈیو میں ہم نے exercise number 5.1 کا question number 2 solve کی ہے امید کرے اور جلدیس جل چینل کو subscribe کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ